پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عصد عمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ان سے بات کرتے ہیں عصد عمر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات آپ کی حق میں یہ فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب میں نوے دن میں الیکشن کرانے کا حکم سامنے آگیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی بلکل لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ کی یہ ہمارے حق میں ہے یہ پاکستان کی آئین پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے عوام کے حق میں فیصلہ ہے اور جو میں بار بار بول رہا تھا لوگ مجھ سے بولتے تھے کہ تمہیں ضرورت طدع اعتماد ہے عدالت کے اوپر مجھے یقین تھا کہ انحراب نہیں کرنے دیں گے آئین سے اور بڑا واضح دو ٹوک فیصلہ آگیا اور جیسے بھی میرے خواہر گومن تھے جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے تو وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آئین بلکل واضح ہے دو سو اٹھارہ آٹیکل کہتا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داریت طاف شفاہب الیکشن کرانا اور دو سو بیس کے اندر بلکل واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر ادارے کی یہ اس پر پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی بابنت کرے الیکشن کرانے کے لیے جو بھی اس کو چاہیے تو یہ جو فنینس منسٹری دیفنس منسٹری یہ جنہوں نے بھی ان کو خط لکھے تھے اس سے پہلے وہ سب آئین سے انحراب کی بات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں آج کے پیسلے کے بعد وہ بھی ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی تو حسد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب آپ لوگ کے ساتھ بیٹھے گی باتشیت کرے گی الیکشن پر کیونکہ بہت سے لوگ نون لیگ کے ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی الیکشن ہونے جائیں دیکھیں میں تو پچھلے دس مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جو پی ڈی ایم کی اوورال سیاست ہے جو فالو کر رہی ہے اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے پیپل پارٹی کو تو اس سے فائدہ ہوا ہے جو پچھلے دس مہینے کے اندر ہوا ہے زرداری صاحب نے ایسا بدلہ لیا ہے شریف رادران سے اور مسلم لیگ نون سے کہ انہوں نے سارے کرس چکا دیئے ہیں مسلم لیگ نون کے ابھی بھی انٹرس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس پالیسی سے ہٹیں ان کو ساتھ پیٹھنا چاہیے اور ایک ہی تاریخ کے اوپر الیکشن ہوں یہی سوٹ کرتا ہے آپ سوچیں کہ اس مسلم لیگ نون کے اہمینے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اگر اس کو یہ بتاؤ کہ پہلے سبائی الیکشن ہوگا اور اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ انشاءاللہ تاریخ انصاف اس کے اندر کامیاب ہوگی اور اس سٹنگ ایپ اس ایمینے کو مسلم لیگ نون کے الیکشن لڑنا پڑے گا نیچے پونے پانچ سال کے لیے تاریخ انصاف کی منتخب سبائی حکومت کے خلاف یہ بلکل ان کے ہاتھ پاننے والی بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ جو انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے ان کا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سوٹ جو کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیپٹن سفدر صاحب آج ہی کہہ رہے تھے ای آر وائی نیوز سے انہوں نے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نظر ہی آ رہا ہے کہ دو ہزار پچیس تک جا کے الیکشن ہوں گے اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے قریبی ہیں گھر کے بھیدی ہیں اچھا یہ ان کی خواہش بول رہی تھی بہت تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش بول رہی تھی اچھا ہونے چاہیے اچھا چلے پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا خدشہ بول رہا تھا دیکھیں یہ پچھلے کئی ماں سے یہی بات چل رہی ہے نا جس وقت یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ عمران خان صاحب نے چھپیس نمبر کو اعلان کیا کہ اسمبنیاں تحلیل کریں گے انہوں نے کہا یہ بات کر رہے ہیں یہ کبھی بھی تحلیل کریں گے نہیں ہم نے تحلیل کرنے کا ہاتھ بھی اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ اعتماد کی ووٹ کی باری آگئی ان سے ایک سو چیاسی پورے نہیں ہوں گے ایک سو چیاسی ہم نے پورے کر دیئے پھر انہوں نے کہا نہیں یہ پرویز الائی کبھی بھی تحلیل نہیں کریں گے انہیں پرویز الائی نے تحلیل کر دی پھر یہ انہوں نے کہتے تھے کہ یہ کورٹ سے کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو الیکشن تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو یہ الیکشن نہیں ملے گا تمہیں عدالت سے عدالت نے الیکشن کی دے دیا تو ابھی تک یہ سارے تجدیے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک نئے پاکستان کی طرف جا رہا ہے اور وہ نیا پاکستان کیا ہے وہ تحریک انصاف کا پاکستان نہیں ہے وہ پاکستان ایسا ہے جہاں پاکستان کے 22 کروڑ عوام فیصلے کریں گے کہ ملک کے اندر کیا ہوں کوئی بند کمروں کے اندر ڈھیلے ہو کے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوگا آسر دمار صاحب یہ کہے گا اب ایک نظیر تو سامنے آگئی ہے ہم نے دیکھا کہ عدالت کی جانب سے لہور ہائی کوٹ کی جانب سے واضح حکم دیا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں پنجاب میں تو کے پی میں بھی الیکشن ہونے جا رہی ہیں ایسی طرح جی بالکل اس میں تو کوئی شاکھی نہیں ہے یہاں پر تو تھوڑا سا ابحام اس لیے تھا کہ آئین کے اندر یہ تو بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر اسیمبلی کو تحلیل کرتا ہے تو اس کے بعد گورنر نہیں اعلان کرنا ہے تاریخ کا لیکن اگر 48 گھنٹے گزرنے کے بعد اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس صورت میں کون تاریخ کا اعلان کرے گا وہ واضح طور پہ آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا تھا اور ایک ہفتہ اسی کے اندر لگا عدالت کو اس نتیجے پہ پہنچنے کا کہ کس کو حکم دینا ہے خیبر پختونخواہ میں تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ تو کوئی کیس ہے ہی نہیں سیدھا سیدھا آئینی ذمہ داری ہے گورنر کی جو اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معاشی جو صورتحال ہے اور اس کے علاوہ چیف سیکرٹری یہ کہہ رہے تھے اور اگر نہیں کرتے تو حیرین ہے عدالت تو صاف صاف لگے گی آج چیف سیکرٹری اور آئی جی دونوں عدالت میں بلائے گئے تھے اور دونوں نے آگے کہا کہ ہم پابند ہیں آئین کے اور بالکل آئین کے مطابق ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے انہوں نے تو دو ٹوک جواب دے کے چلے گئے دونوں تو وہ بات تو ختم ہو گئی جہاں تک فنینس منسٹری کا ہے وہ اتنی مزت کا خیز باتیں کرتے ہیں ساٹھ عرب روپے اکسٹھ عرب روپے ہے جو مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے کے لیے ان کو بجٹ چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس اکسٹھ عرب روپے نہیں ہے پہلے چھے ماہ جو اس مالی سال کے گزرے ہیں جولائی سے دسمبر تک اس میں وفاقی حکومت کے خراجات چھے ہزار تین سو بیاتسی عرب روپے تھے یعنی ہر ماہ ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ وفاقی حکومت خرچ کرتی ہے اکسٹھ عرب روپے جو سالانہ اخراجات ہیں وفاقی حکومت کے اس کا صفر اشاریہ صفر صفر پانچ فیصد بنتا ہے تو یہ تو ایک مزاق ہے کہ آئین کی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اٹھاسی وزیر کی کابینہ بنانے کے لیے پیسے ہیں ساری دنیا میں شاخرچیاں کرنے کے لیے پیسے ہیں لیکن آئینی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے یہ کوئی عدالت کے اندر دو منٹ یہ آرگمنٹ نہیں کھڑی ہو سکتی تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ کوئی تاخیری حربے استعمال نہیں کر سکتی جی بلکل ایسا ہے میں اگر ایک لائن میں بولوں کہ میرے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے اب راج کرے گی خلق خدا تو حسد عمر صاحب جس طرح سے اب الیکشنز نوے دن میں یعنی تین ماہ کا وقت ہے تو ایک ہی بار عام انتخابات کی طرف کیوں نہیں جاتے پہلے اس پہ خرچہ پھر اس کے بعد وہ علا خرچہ معاشر صورتحال آپ کے سامنے سو فیصد آپ درست بات کر رہی ہیں ہونا بھی یہی چاہیے اور شاید ہوگا بھی ایسا اور میں آپ کو بتا ہوں آپ کی بات کی جو مکمل طور پر جو تائید کریں گے وہ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے ایم این ایز ہیں ان کے لیے تو یہ سیاسی موت ہے جو اگر پروینچل اسیمبری کی الیکشن پہلے ہو گئے تو میرے شعال میں اس کی واضح امکان موجود ہے کہ اب خود جو ہے وہ حکومت آئی گی کہ ایک ہی وقت میں سارا الیکشن کرا لیا جائے ٹھیک ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئے رہنما آسد عمر صاحب اور